بسم اللہ الرحمن الرحیم کمیوٹر سائنس کو سیکنڈیئر کا لیکچر ایٹین اس میں ہم نے آج تین ڈیٹا بیس یوزر کے حوالے سے دیکھنا ہے اینڈ یوزر، ڈیٹا ایڈمیسٹریٹر اور ڈیٹا بیس ایڈمیسٹریٹر ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلا اس میں آجاتے ہیں اینڈ یوزر اینڈ یوزر کیا ہے؟ اینڈ یوزر، ڈیٹا اینٹری اپریٹر کو ہم کہہ سکتے ہیں کوئی کلرک ہو سکتا ہے کوئی ادارے میں ایسا پرسن جو اس آرگنیزیشن کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ اینٹر کرے یہ ڈیٹا بیس سے عام روٹین میں فیملیئر نہیں ہوتے کم ہوتے ہیں کوئی بعض اوقات کوئی ایک دو پرسن ہو سکتا ہے کہ جو جن کو ڈیٹا بیس کا بھی پتا ہو مگرنا ادروائز زیادہ طور پر ایسے یوزرز ہوتے ہیں جن کو ڈیٹا بیس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا صرف ان کو اس سوفٹوئر کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ جس کو یوز کرنا ہے ان کو ڈیٹا بیس کا سوفٹوئر بنا کر اپلیکیشن پروگرام بنا کر اگدی دی جاتا ہے جس میں تمام آپشن آپ گرافیکلی طور پر سامنے آویلیبل ہوتے ہیں ان کو بتا دی جاتا ہے کہ اس بٹن پر اس آئیکن پر کلک کریں گے تو ڈیٹا سیو ہو جائے گا اس پر کلک کریں گے تو ڈیٹا ریٹریو ہوگا ایڈٹ کرنا ہو تو اس بٹن پر کلک کرنا ہے تو یہ اس طریقے سے ان کو سارے ایک انوائرمنٹ بنا کر دی دی جاتا ہے تاکہ وہ آسانی سے اس کو آپریٹ کر سکے اینڈ یوزر آم روٹین میں اس کی فردر دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک کو کہا جاتا ہے نیو یوزر یعنی جیسے کہتے ہیں جاہل یان پڑھ نیو تو اس میں نیو یوزر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو ڈیٹا بیس کے بارے میں پتا نہیں ہوتا کمپیوٹر تو ہوتے ہیں کمپیوٹر یوز کرنا کمپیوٹر آپریٹ کرنا ان کو پتا ہوتا ہے لیکن ڈیٹا بیس کے بارے میں ان کو نالج نہیں ہوتا دوسرے ہوتے ہیں صفیسٹیکیٹڈ یوزر صفیسٹیکیٹڈ یوزر ایسے یوزر کو کہا جاتا ہے ایسے انڈ یوزر کو کہ جس کو ڈیٹا بیس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتا ہو وہ کچھ نہ کچھ اسکویل کیوریز کے بارے میں جانتے ہوں کوئی نہ کوئی چھوٹی ریپورٹ بنانی ہو تو وہ آسانی سے خود سے کریئٹ کر سکیں تو ایسے ڈیٹا بیس یوزر کو جس کو ڈیٹا بیس کے بارے میں پتہ ہو وہ کچھ نہ کوئی ریپورٹ بنا سکیں یا اس میں کوئی ایڈیٹنگ کرنا چاہے تو وہ بھی کر پائیں تو ایسے ڈیٹا بیس یوزر کو ہم کہتے ہیں تو ان کا پرپرز بیسک ہوتا ہے ریکارڈز کو مینٹین کرنا انٹری کرنا ڈیٹا انٹر کرنا باقی جو ڈیٹا کی منپلیشن ہے یا اس کو کنٹرول کرنا اور باقی اس کو ڈیٹا بیس کی کو هنجل کرنا وہ ڈیٹا ایڈمیسٹریٹر یا ڈیٹا بیس عملک شکل کی کام ہوتا ہے تو انڈ یوزر آرہ انڈ گیشن ہوں اور ڈیٹا بیس آرہ زیادت اور دی پرسن ہو ڈیٹا ٹلی انٹریکٹ ویسدی ڈیٹا بیس سیسٹم دی یوسوی السیشن ڈیٹا بیس آٹک لٹیٹ چنی کل ناللیج ڈیٹا بیسز یہ database پوائنٹز ہو کر دیتا ہے لیکن ان کو technical knowledge database کا پتہ نہیں ہوتا end user interact with the database through an interface front end اور back end back end پر database ہوتی ہے front end پر وہ application program جس میں interface بنا ہوا ہو اس کی مدل سے یہ database کو use کرتے ہیں they do not write any program ان کو کوئی program نہیں یہ بنا سکتے database سے related کوئی بھی application یہ develop نہیں کر سکتے the end user must have the knowledge of installed software to be used جو software use ہو رہا ہے اس کے بارے میں اس کو knowledge پورا ہونا چاہیے کہ کس button پر click کرنا ہے تو کیا action perform ہوگا یا کس action کے لئے کونسا button press کرنا ہے تو اس میں اس software کے حوالے سے ان کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ اس میں ان کی efficiency اتنی نہیں ہوگی تو وہ پوری طرح database کو properly اس application software کو use نہیں کر پائیں گے second اس میں آ جاتا ہے data administrator ڈی بی اے کا assistant کے طور پر یہ data administrator آ جاتا ہے اس میں اس کی responsibilities database develop کرتے وقت جو اس میں functional requirements ہیں ان کو fulfill کرنا ہے اور اس کے علاوہ database کو supervise کرنا data distribution strategy جو ہے اس کو look after کرنا کہ data کو جس طرح distribute کیا ہوا ہے تو اس میں ہر user تک اس سے required data properly آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یا اس میں کوئی unauthorized user تو نہیں access کر رہے data کو تو اس کی data distribution strategy کو دیکھنا یا functional requirements اس میں بنانا اور اس کے علاوہ جو database ہے اس میں جو user کی training ہے اس میں اس کا ایک major part ہوتا ہے کہ اس نے تمام users کو training دینی ہوتی ہے کہ آپ نے database کی software کو کس طرح operate کرنا ہے جو data dictionary بنتی ہے اس dictionary کو maintain کرنے میں بھی یہ خاصا participate کرتے ہیں کہ database کے بارے میں جتنی functional requirements ہیں مختلف diagrams ہیں جب database develop کی جاتی ہے تو سارا اس کے بارے میں material ان کے پاس موجود ہوتا ہے تو یہ data dictionary maintain کرنے میں بھی ان کے خاصی اہمیت ہوتی ہے باقی جو اس میں ڈی بی اے کوئی بھی action perform کرنے کے لئے کیونکہ ڈی بی اے main ایک head ہو گیا جیسے ایک department کا manager ہوتا ہے اس طرح ڈی بی اے ہوتا ہے تو ڈی بی اے کا assistant کے طور پر جو اس کو مختلف جو task بتائے گا وہ ان کے پر فارم کرنے ہوں گے تو یہ coordinate کرتا ہے user کے ساتھ اس database کے حوالے سے تو data administrator is a person who is responsible for entire data of the organization جو ان organization کا data ہے اس کو maintain رکھنا he normally develop overall functional requirement for the database used in the organization اس کی functional requirement یہ functional requirements کیا ہوتی ہیں کہ وہ database کیا کیا action perform کرے گی اس میں کون کون سے option ہونے چاہیے جو user کی requirement اس database کے حوالے سے وہ اس نے develop کرنے ہوتی ہیں he control and manage the whole database system he establish data standards and supervises data distribution in the organization کے organization میں data کی distribution کیسے کرنی ہے یعنی کس user تک کون کون سا data جائے گا تاکہ unauthorized کوئی بھی user اس کو access نہ کر پائے he should participate in developing data dictionary and preparing documentation he conduct user training when required user کی training دینا ان کو کس طریقے سے go train کرنا ہے کون کون سے option ان کو بتانے ہے کس طریقے سے وہ operate کر پائیں گے تو ساری وہ میں بتائے گا he authorizes access the database کہ اس میں database کو access کرنے کے حوالے سے یہ authorize ہوتا ہے he coordinates and monitor the use of database database کو monitor کرنا اور اس میں coordination coordination کس کے ساتھ users کے ساتھ بھی اور dba کے ساتھ بھی یہ درمیان میں ایک ایسا person جو dba اور end user کے درمیان میں یہ عام روٹین میں large organization میں ایسا person ہوتا ہے جو small organization ہے جہاں پر users کی تعداد کم ہوتی ہے وہاں پر یہ dba اور data administrator عام روٹین میں نہیں ہوتے یا پھر دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے تو دونوں اس میں available نہیں رکھے جاتے کیونکہ اچھی خاصی یہ heavy salary اس میں ملیتے ہیں یہ وہاں پر use کے جاتے ہیں وہاں پر یہ seat اس میں appoint کی جاتی ہے جہاں پر users کی تعداد more than 50, 100 یا اسے above ہوں بڑی organization میں جہاں پر data بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان میں data entry operators کی تعداد زیادہ ہوتی ہے departments زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے data کو manage کرنا اس کے لیے یہ data administrator کی ضرور پڑتی ہے third اس میں آ جاتا ہے data base administrator overall جو functional requirements ہیں overall جو detail ہے database کی database کو create کرنا اس کو maintain رکھنا اس کو control کرنا اس کی maintenance اس کی updation یہ تمام tasks جو ہیں database related main جو responsible person ہوتا ہے وہ database administrate ہوتا ہے honor of organization کبھی بھی database کے حوالے سے کوئی بھی اگر question کرے گی تو وہ dba سے کرے گی وہ end user سے نہیں پوچھے گی وہ dba سے question کرے گی dba کی responsibility ہوتی ہے کہ اس data اس organization کے data کو secure رکھنا اس کے لیے daily base پر جو backup ہیں وہ generate کرانا تاکہ data ضائع نہ ہو اور وہ properly functioning میں رہے تو database administrator is an important person in development of any database system he is responsible for design, implementation, operation, management and maintenance of database کہ database کو design کرانا اس کو implement کرنا operation کیا اس میں perform ہوں گے manage کرنا اور maintenance کرنا جس میں updation بھی آ جاتی ہے کہ time by time جیسے کو operating system update grade ہو جاتا ہے تو اس میں technical skills کا ہونا لازمی ہے diplomatic skills بھی ہونے چاہیے technical skills بھی ہونے چاہیے تاکہ technical skills ہوں گی تو وہ database میں جو problems آتے ہیں جو errors آتے ہیں ان کو وہ remove کر سکے managerial skills اس میں ہونے چاہیے تاکہ وہ plan کر سکے کہ کس طریقے سے ہم نے اس database کے task کو perform کرانا ہے diplomatic skills کا ہونا اس وجہ سے ضروری ہے کہ end user سے کام لینے کے لیے ایسا شخص کہ جو کچھ حد تک polite ہو کچھ حد تک اس میں وہ سختی بھی ہونے چاہیے کہ جیسے ایک person اگر اس کے under پانچ دس یا بیس ملازم ہیں تو اگر وہ بالکل polite ہو جائے گا تو کوئی بھی جو نیچے لوگ کام کر رہے ہیں وہ کام نہیں کریں گے جب وہ پر اس کو سختی نہیں ہوگی تو وہ بالکل کام نہیں کریں گے ایروز کوئی نہ کوئی بہنہ بنا کر یا data properly انٹر نہیں کرنا کیر نہیں کرنے یا اس میں مختلف یا بہت ہارش اگر person ہوگا بہت سخت person ہوگا تو بھی employee ہر وقت تنگ رہیں گے اس سے تو اس میں ایسا person ہونا چاہیے جس میں ایسے diplomatic policy اس کی یا mind diplomatic ہونا چاہیے کہ کوئی بھی end user جب اچھا کام کرے ان کو appreciate کرے جب کوئی لاپروہی کرے تو ان کو ذرا تھوڑا ڈانڈ بڑ بھی دیں تاکہ جب appreciation ہوگی تو وہ user جو ہیں ان کو کبھی additional task بھی اگر بتا جائے گا کہ آپ یہ ذرا کام complete کر لیں پھر آج 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 تھوڑا دیر سے چھوٹی کر لیں گے یہ کام complete ہے کافی کام pending ہے تو یہ اس میں اس کی diplomatic جو policies ہیں اس سے جو ہے وہ complete ہوگا اس کی major جو response securities ہیں وہ کون سی ہیں اس میں installation of database software کو install کرنا second اس میں آجاتا ہے monitoring of database system database کو install کرنا اس کی monitoring کرنا اور اس میں جو problems آتے ہیں ان کو solve کرنا assigning permission to different users to use database system ایک تو permission دینا کہ کون سا user کیا کیا task پر فارم کرے عام routine میں یہ permission جو ہیں وہ اتنی ہی دی جاتی ہیں جتنا اس user کا کام ہو ایک user صرف record insert کرنے کے لئے آپ نے رکھا ہے تو صرف insert کے rights یا privileges ریکارڈ وہ delete کرنے کوشی بھی کرے تو اس user کی مجھے ریکارڈ delete نہ ہو سکھے ایک اس میں ہی taking regular backups of database یہ major ایک ہوتا ہے کہ database dba کی responsibility ہوتی ہے کہ database کا daily یا regular اس میں backup generate کرے backup regular اس وجہ سے لیں تیکھیں عام routine میں organization میں یہ ہوتا ہے کہ daily base پر ایک دن میں ایک بار backup لیا جاتا ہے کہ شام کو transaction جب آج کے دن کمپلیٹ ہو گئی تو اس کا backup generate کر لی ایک file بن گئی تا کہ اگر database میں problem آج تو اس file سے data recover کیا جا سکتے لیکن ایسی organization جہاں پر thousands of transaction ہوتی ہیں per day تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک دن کی 3000 transaction 5,000 ایک دن میں دو بار یا تین بار اس کا backup generate کرتے ہیں تاکہ کم سے کم data ہو جو ہمیں دوبارہ سے enter کرنا پڑے maximum data کا backup بن چکا اور last میں آجاتا ہے restoring the system in case of any problem our system crash کے اگر problem آجاتا ہے تو اس capable ہونا چاہیے یعنی technical person ہو کہ اس کو پتا ہو کہ backup سے دوبارہ database کو کس طریقے سے بنانا ہے اور کس طریقے اس کو update کر میں کیونکہ data جو ہے وہ خاصہ اہم ہوتا ہے اور اس کو secure رکھنا اور ہر وقت اس system کو continue رہنا اس میں یہ نہ ہو کہ آج کی system خراب ہو گیا ہے تو لوگ سارے data operators بیٹھے ہیں اس کو پتا نہیں چل رہا کہ database کیسے بنانی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو یہ سارا وہ technical person ہوتا کہ system جو ہے وہ مسلسل چلتا رہے اس میں کوئی problem نہ آئے تو یہ تین اس میں database user ہے جس میں end user data administrator اور database administrator یہ اس میں یہاں تک یہ کریں گے next پہ ہم آگے جو تھرڈ chapter ہے اس کو continue کریں گے تو اس بارے میں کوئی مسئلہ ہو اس chapter میں سے جو اہم اہم سوال ہیں وہ اس میں keys والا question بہت اہم ہے اس کے علاوہ یہ last question ہے یہ خاصہ اہم ہے باقی اس میں شروع میں جو definitions ہیں وہ اس میں آپ کسی کریں گے تو یہ تک یہ دو question خاص طور پر اس لئے بہت اہم ہے تو اس کو فردر ہم آگے continue کریں گے اوکے اللہ حافظ